نمازکار دوستو میں آپ کا دوست راہول سواغت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ٹیکو بھارت تو دوستو میں نے اس سے پہلے جو ویڈیوز ڈالی تھی اولا اوبر میں کیسے گاڑی اٹیسٹ کرنی ہے ان میں کیسے کبائی کر سکتے ہو اور کیا اس میں پروسیز ہے تو بہت دوستو نے پوچھا تھا کہ اس میں کس طریقے سے ہم جوئن ہو سکتے ہیں اور اس کا لائیو ایکسپیرینس کسی کے ساتھ ہو تو دوستو آج میں دوارکہ میں ہوں تو میں نے ایک جو ان میں گاڑی چلاتے ہیں اولا اوبر میں ان کو فائنڈ گیا تو ان سے ریکویسٹ کر کے کچھ سوال ان سے میں پوچھوں گا ریویو لوں گا لائیو تو دوستو اگر آپ کو ان کا ایکسپیرینس اور ان کے انوہب سے کچھ فائدہ ہو تو آپ کے لئے فائدہ رہے گا تو سب سے پہلے ان کا ویلکم کرتے ہیں ان کا نام ہے شری کرشنا جی ہے یہ اور پچھلے تین سال سے یہ گاڑی اس میں چلا رہے ہیں ان کے پاس 180 گاڑی ہے ویگنار کمرشل نمبر اور یہ پچھلے تین سال سے اس گاڑی کو رن کر رہے ہیں اور ان کی اب قسطیں ختم ہو چکی ہیں تو اب یہ بتائیں گے کہ انہوں نے جب گاڑی جوین کروائی تھی اولا اوبر دونوں میں تو انہوں نے کس طریقے سے کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے اور کتنا انہوں نے اس میں فائدہ کم آیا ہے اور آنے والے ٹائم میں کیا یہ اس بیزنس کو کونٹینیوز رکھیں گے یا نہیں تو انہیں سے سوال پوچھتے ہیں تو کسنا جی سب سے پہلے بتائیے کہ آپ نے یہ کب جوین کیا تھا جنواری دوہزار سترہ میں اچھا تو جب آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کیا کتنے مطلب پیسوں کا انویسٹمنٹ آپ نے اس میں کیا ہے ایک لاکھ تیسے جار انویسٹمنٹ کیا تھا تھوڑا لاؤڈ بولنا ایک لاکھ تیسے جار دے کے ڈاؤن پیمنٹ گارڈین کالی تھی اور چار لاکھا کسٹ ہوا تھا تو آپ کی کسٹ کتنے کی تھی کیس تھی چودہ آجار دو سو سالت تھی تین سال کا کیس کرایا تا اچھا انہوں نے تین سال کا کیس کرایا تھا تو forest یہ سارٹ Between جوین کی تھی لگل بڑ پڑو تو اس سے میں کمائی کیسی تھی اور آج کھ مانے کیسی ہے اس سے میں انسینٹیو زیادہ ہوگا کرتے c مطلب پر ایکزامپل عاء پہلے وہاں انسینٹیو میں نے اسے زیادہ ہوا کر دیتی اتنا کی مانتا ہے کہ آدمی اپنا چلا کے کچھ بچا سکے مگر جب سے انسینٹیو ختم ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا نام ماتر کے تو اب بجو کہ آپ اس میں ٹائم پاس کر رہے ہو تو جیسے کی ابھی آپ کا تو چلو مالو کی گاڑی فری ہو گیا آپ کی کسی طریقے سے آپ نے کس تے اتار دی ہے اس میں اگر اس سمیں کوئی گاڑی لے تو وہ کیا آننگ کر سکتا ہے وہ اچھے سے اپنی فیملی کو سروائیو کر سکتا ہے اور ایک اچھی جنت کی جی سکتا ہے اس میں اگر وہ یہ اولہ اوبر میں اپنا بیسنس سٹارٹ کرتا ہے اور گاڑی لگاتا ہے کوئی جو بیک بیکار ہے اس کے لئے ٹھیک ہے لیکن جو کوئی کام کر رہا ہے وہ کام چھوڑ کے اگر اس کام کرے تو گھاٹے کا سودہ ہے اچھا اچھا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو بندہ کوئی کام نہیں کرتا ہے وہ اگر گاڑی لے لے تو آپ یہ پریفرنس کرو گے کہ وہ اس میں خرچہ چلا سکتا ہے نہیں آپ اسے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کیا وہ اپنی خود کی گاڑی لے یا کسی کی گاڑی چلا چلا ہے اس میں بیسٹ ہے خود کی بھی لے سکتا ہے دوسرے کی بھی چلا سکتا ہے ملا جو لے کہ وہ ہی پر تپا پندہ سو سترہ آجار پیر لوگ تنکھا دے دیتے ہیں جیسے ایک سال کے بعد جب گاڑی مینٹینس مانگتی ہے تو مطلب جو خرچے آتے ہیں جیسے فٹنیس کا خرچہ آتا ہے پاسنگ کا خرچہ آتا ہے اور پلس کیا کہتے ہیں انسورنس کا خرچہ ہے تو یہ کیا سارا کا سارا مطلب پورے کے پورے سال میں جو گاڑی چلتی ہے اس کا ایوریس اتنا پیسہ سے کھٹا کر لیتا ہے آدمی کی وہ نکل جائے اس سمائے دب جاتا ہے جب فٹنیس آتی ہے گاڑی کی نا اس سمائے آدمی دب جاتا ہے کہیں کہیں سے پیسے کا جھوار کرتا ہے اچھا اچھا بھائی بندو سے کس سے لے دے کے وہ فٹنیس کر آتا ہے پھر دیر دیرے ان کو دیتا ہے تو آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ ایک طریقے سے لون دوبارہ لینا پڑ جاتا ہے اس کو کسی سے ادھاری لینے پڑ جاتی ہے جس کے کاراں گاڑی آئے گی بیس پچیس ہزار بیس ہزار کا انسلنس ہو جائے گا آپ کو دس ہزار روپیہ لگ جائیں گے فٹنیس میں آٹھ سے دس ہزار کے بیچ ہوئے تو یہ تیس ہزار کا ہزار کا خرچہ اس سمیں ہو جاتا ہے تیس ہزار روپیہ آپ کے کسٹ بھی ہوگی کم سے کم بارہ تیرے چودو جو بھی ہوگی چالیس ہزار روپیہ اس مہینے آپ کو چاہیے 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 تو ایک حساب سے اگر اس میں دیکھا جائے تو کوئی زیادہ موٹا خاص حساب کتاب نہیں ہے اس میں بس ہے ٹائم پاس کرو بس اور کچھ نہیں ہے اس میں آپ آپ بیکار ہو تو چلا ہو نہیں تو کوئی کام کر رہے نوکری اگر کوئی پندرہ بیس ہزار کی مل رہی ہے صحیح تو وہ صحیح ہے اس میں گاڑی کا کوئی وہ صحیح نہیں ہے نہیں اس میں لائف بھی برباد ہے اچھا لائف بھی برباد ہے اس کے اندر تو آپ سے میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں جیسے اس میں ابھی پیچھے خبر آئی تھی کہ ڈرائیوروں کو مار بھی دیتی ہیں سواریاں ان کے ساتھ گاڑی کو بھی لوٹ لیتے ہیں تو ایسا کچھ بھی اس کے ساتھ ٹریجیڈی رہتی ہیں اس بیزنس کے اندر ڈراتا ہے کہ رات میں چاہے کئی سنسان میں کوئی سواری ہو آپ کی گاڑی چھین سکتا ہے پیسہ چھین سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اوبر اس کی چاہے بولا کوئی جمعاری نہیں لیتی تو اس میں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی بھی تھی جس میں کیا کہتے ہیں ڈرائیوروں کو مار بھی دیا تھا اور ان کے پریوار والے کافی پریسان ہو گئے تھے اور گاڑیاں بھی لوٹ لیتی ہیں آپ نے بھی ساید خبر سنی ہوگی تو کافی رسکی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کی اگر دوستو جان مال کی بھی اس میں ہانی ہو سکتی ہے کی کیونکہ یہ لائب ہیں یہ اس کام کو پچھلے لاس تھی ایس سے خود ہی کر رہے ہیں خود ہی کر رہے ہیں تو ان سے زیادہ انوباب ہمارے میرے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے جو گاڑیاں لی تھی ڈرائیوروں سے چلوائی تھی ایون میں نے چلائی نہیں تھی لیکن انہوں نے لائب ایکسپیڈینس لیا ہے اور ان کی آپ عمر بھی دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ لمبے مطلب انہوں نے کام کیا ہوا ہے پہلے سر آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے پہلے آٹو چلاتے تھے پہلے آپ اوٹو چلاتے تھے تو آپ کو اوٹ ایسے اب اوٹو زیادہ اسے میں کمائی ہو رہی ہے اچھا اوٹو میں زیادہ کمائی ہے گاڑی کی کمپی ریزن میں اس کے مینٹیننس کم ہے لاغت کم ہے لاغت کم ہے مینٹینس کم ہے تو آپ اس میں مطلب گاڑی میں سوچ کیوں ہو گئے مطلب اوٹو چھوڑ کے گاڑی میں سوچ ہو گئے اس میں اس سمیں کمائی جہدہ تھی تو سوچے کہ ہم بھی تھوڑا صحیح سے جی کھا لیں گے بچوں کو صحیح سے کھا لیں گے اس لئے لیے تھی تو سورو میں جب آپ نے دو جہا سترہ میں گاڑی خریدی تھی تو اس سے میں آپ نے اچھا پیسہ کمایا بس دس پندرہ دن ہی تا اس کے بعد تو اس کی بھی بدل گئی اس کی بدل گئی دیرے 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 کم کرتے کرتے آج تو آپ کو نام کا ہے نام کا ہے تو آپ سچ سچ بتانا انگر دل سے بتانا کیونکہ یہ ویڈیو میں یوٹیوب پر ڈالوں گا تو کافی لوگوں کی ہو سکتا ہے جو اس میں انوال ہونا چاہتے ہیں وہ بچ بھی سکتے ہیں اگر بدلی اگر لگائیں اور کی سچ سچ کی یہ کیا مطلب مطلب آپ پورے دین میں کتنے گھنٹے آپ گاڑی چلاتے ہو اور اور کتنی جینولی آپ کی ارننگ ہوتی ہے مطلب پورا کام کتنے کا ہو جاتا ہے چودہ گھنٹے تو گاڑی چلاتے ہیں جس میں آپ کو دین میں دو بار گیس نیلوانی پرتی ہے تو گھنٹا تو ڈیر گھنٹا گیس ختم ہو جاتے ہیں مطلب چودہ گھنٹے آپ روڑ پر رہتے ہو کل ملا کے تو اس میں آپ کا مطلب کتنا پیسہ آپ مطلب کام کتنے کا کر لیتا ہے آپ اس میں کام کبھی پندرہ سو کبھی سترہ سو ایفریس کیا رہتی ہے پندرہ سو روپے ایفریس رہتی ہے ہاں پندرہ سو کی ایفریس ہوتی ہے تو جس میں آپ کی گیس کتنے کی پھوک جاتی ہوگی گیس ٹھنڈی ہے بھی اسی نہیں چل رہا ہے تو آپ کو ساڑھے تین سو کی گیس ساڑھے تین سو کی آپ جیسے گرمی ابھی چلیں گی تو موٹا موٹا پانچ سو کی گیس اور اس میں آپ کا پچاس یا ساٹھ سو روپے تک کا تیل بھی بھکتا ہوگا اسٹارٹ بار بار کرتے ہو نہیں ہو تو آپ کو پانچ چار پانچ دن میں سو روپے لگتا ہے چار پانچ دن میں لگتا ہے کیونکہ بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں تو ان میں زیادہ لگ جاتا ہے چار پانچ دن میں لگتا ہے تو اول اوبر پانچ سو روپے کا فیول ان کا لگ جاتا ہے پورے دن میں ٹھیک ہے سر پانچ سو روپے کا فیول لگ جاتا ہے جس میں یہ پاندرہ سو روپے کی ارننگ کرتے ہیں پھر پانچ سو روپے سر آپ کو گاڑی کے بھی مینٹینس نکالنی پڑتی ہوگی اگر جن کی کسٹ پی گاڑی ہے تو پانچ سو روپے تو کسٹ کے بھی جائیں گے تو اول اوبر پانچ سو روپے ہی آپ کو کبھی دو ہزار کے بھی ہو جاتی ہے لیکن اس دن قسمت اچھی ہوتا 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 مدد دو ہزار تو آپ کو دو ہزار کا جو ارننگ ہوئے گا وہ آپ کا بونس ہوگا وہ بھی آپ کے لک یا کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دو ہزار کا آپ کام کر سکو اور پانچ سو روپے مدد فائف انڈرڈ روپیس ہی آپ کی پوکٹ میں گریں گے جا کے جس میں آپ کو اپنا خرچہ اپنی فیملی کا خرچہ یہ سارا دیکھنا ہوگا پانچ سو روپے کا کیونکہ دیکھو دوستو یہ ایک ریو کر رہا ہوں میں ایک پرٹیکولر انسان کا جو ایکسپیرینس جس نے لیا ہوا ہے اور تو انکل جی ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے سنا ہے کہ سواری کو جیسے پیچھے بیٹھاتے ہیں تو کافی بطمی سواری بھی آتی ہے کئی بار وہ کئی بار کہتی ہے نیوگیشن کا روٹ آپ نیوگیشن کے حساب سے ہی چلتے ہو جاتا کہ یہ غلط بتا رہا آپ لیف لے لو رائٹ لے لو تو پھر اس کے جریعے بیل میں کچھ بدلا آتا ہے تو پھر وہ پیسے دینے میں بھی آنک آنی کرتے ہیں کہ ہاں کی اتنا دکھا رہا تھا تو اتنا کیسے بھی لا گیا تو ایسا بھی کچھ ہوتا ہے اب بولتی ہے سواری کی اتنا دکھایا تھا اتنا کیسے ہو گیا دیکھو دیکھو پھر سے دیکھو تو ان کے پاس پھر آ جاتا ہے وہ آپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں جیسے بھی کرتی ہے کچھ تھوڑا سا ہو جاتی ہے چکچک باجی ہو جاتی ہے چکچک باجی بھی سواری کرتی ہے تو ایک طریقے سے منٹلی سٹیس بھی بڑھتا ہے تو منٹلی سٹیس بھی اس میں اس کام میں بڑھتا ہے یہ چیز سو سمجھ چھوٹی گلیوں میں اس میں بھی لے جانے کے لیے مجبور کرتی ہے ہاں کئی بار آپ کو پک اپ کرنے میں بھی دکھت آتی ہے کہ جیسے بھیڑ بار ایریا ہو اور اس میں سواری کہتی ہے کہ نہیں میرے گیٹ تک ہی آؤ میں گلی سے بھی باہر نہیں نکلنا چاہتا ہوں اُترنا بھی نہیں چاہتی ہے اُترنا بھی نہیں چاہتی ہے سو دو سو میٹر بھی آتا نہیں اُترنا چاہتی ہے کھلکل دور پہ ان کو ہو چانا ہے اس میں گاڑی آپ کو نقصان ہو جاتا ہے کسی میں لگ جائے وہ بھی لپڑا ہو جاتا ہے گلی گلی میں لوگوں میں کسی میں تھوڑا چٹ تچ ہو جائے گاڑی لوگوں میں آمار بیٹ پہ آ جاتے ہیں یہ یہ ایک طریقے سے بہت بڑی مطلب رسک ہے رسک اندر سینس کی اگر آپ کے اندر برداز کرنے کی سمتہ ہے تو آپ چل سکتے ہو اگر آپ میں تھوڑی بھی برداز کرنے کی سمتہ نہیں ہے تو آپ کی لڑائی بھی ہو سکتی ہے گلت بات ہے مطلب یہ چیزیں ہیں کتنے کتنوں سے لڑوں گے یہ بھی بات ان کی ہے کہ چودہ گھنٹے آپ کو روڑ پہ رہنا ہے تو آپ کتنے لوگوں سے بائٹ کریں اگر آپ ایک دن میں ایک سے بھی لڑائی کرتے ہو تو پورے دن کا آپ کا دن ہی خراب ہو جاتا ہے مائنڈ بھی اس طریقے سے کام میں نہیں لگتا ہے چلان بھی چلان بھی مانگا ہوگے آپ یہاں کھڑے ہم کوئی آکے نو پارکنگیں چلان مار جائے گا ہزار روپے نو پارکنگیں چلان ہے ہزار روپے کا نو پارکنگ کا بھی چلان ہے اگر مال لو ایک چلان بھی آپ کا کڑ گیا تو پورے دن کی میرا کٹ چکے ہیں سواری کے لیے کھڑ ایرپورٹ پر پلس والے بھی جو ٹیکسی نمبر گاڑیاں ہوتی ہیں ان پر کوئی نہ کوئی اسو نکال کے پیسے مانتے ہیں یا در دکھاتے ہیں کبھی وردی کا دکھاتے ہیں کبھی بیج کا دکھاتے ہیں ایرپورٹ پر کوئی پٹی ہوگا بھی اساپ کتاب ہوتا ہے تو اس پر بھی چلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں تو سو دوستوں کو لے کے ہی چھوڑتے ہیں تو اس کا کیا چین رہتا ہے وہ تو آپ دیکھنا پڑے ہیں یعنی پٹھنا پڑتا ہے تو اس کا وہ جھلنا پڑتا ہے وہ بھی آپ کو جھلنا ہی پڑتا ہے مطلب کہ ہی بات جبردستی بھی ہے مطلب کوئی نہ کوئی کمی نکال لیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے بٹن ایسے ہیں تو ایک طریقے سے اگر مالو آپ دوستوں روپے کی سواری لے کے گئے دوارکہ سے اور وہاں پہ آپ نے سو روپے دیئے تو سیول بھی آپ کا لگیا تو آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آتا ہے کئی بار ایسی کنڈیشن ہے تو فائنلی میں ان سے ایک چیز پوچھوں گا ان کا زیادہ سمیان ہی خراب کروں گا ہو سکتا ہے یہ آرام کر رہے ہوں میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کسی کو یہ اس لائن میں آنے کے لیے سجیسٹ کرو گے جو اس لائن میں نہیں ہے مطلب اس لائن میں نہیں ہے کئی کام کر رہا ہے کچھ بھی ہے تو آپ اس بندے کو اس لائن میں اولا اوبر میں یا ٹیکسی لائن میں آنے کے لیے بولو گے نہیں میں تو اپنے داروں کو نہ جاننے والوں کو نہیں بولوں گا تو اس میں ایک طریقے سے آپ کا جو انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے پروبلمز آتی ہے اور دکھتے آتی ہیں تو کوئی بھی اس لائن میں آنے کو نہیں کہے گا تو دوستو جو بندے اگر نئی گاڑی لے اس میں چلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انبھاوی بندوں سے اس چیز کا ڈسکر جرور کر لیں جس سے کہ ان کو کنفرم ہو جائے سب سے اچھا ہے کسی ڈرائیوری کر لیں ایک مہینہ دیکھ لیں تاکہ ان کو اندازہ ملے اگر آپ کو واسطہ میں ڈرائیوری کرنی ہے یا کسی کی گاڑی چلانی ہے اگر پانچ سال کے پہلے ٹرانسپر نہیں ہوتا ٹرانسپر نہیں ہوتی ٹرانسپر نہیں ہوگی ٹرانسپر نہیں ہوگا تو خامکہ کی لنکہ لگنے والی ہے تو آپ سب سے پہلے گاڑی کسی کی چلا کے دیکھو جس میں آپ کو پتہ چل پائے کہ ہاں بھائی گاڑی چلانے لائک ہے یا نہیں ہے تو دوستو پھر ملتے ہیں کسی نئے ریویو کے ساتھ تو جب تک کے لئے دوستو اپنا اپنے پریوار کا خیال رکھیں جے ہم جے وارات